پیش خدمت ہے ایملی برانٹی کے نوول کا اختصار نوول کا نام ہے وودرنگ ہائٹس میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعی زرغام چلیے بڑھتے ہیں نوول کے سمری کی جانب مسٹر لوگ وود تھرشکورس کرنش کے نئے کرائے دار تھے جب وہ اپنے مالک مکان سے ان کے گھر ملنے گئے تو ان کا اچھی طرح سے خیر مقدم نہیں ہوا نوکر چاکر کتے یہاں تک کہ مکان کے مالک مسٹر ہیت کلف سب کی سب بڑے خوشک مزاج تھے مسٹر ہیت کلف اگر دیکھنے میں کسی جاگیردار سے کم نہ تھے ان کا قد اونچا جسم مضبوط اور خد و خال کافی متناسب تھے لیکن وہ حد درجہ اداس سنجیدہ بلکہ غمگین سے تھے مکان مالک کی اس خوبصورت جائے رہائش کا نام تھا وودرنگ ہائٹس وہ کھیتوں کے بیچو بیچ بنی ہوئی ایک قدیم امارت تھی جہاں توفانی ہوائیں بے روک و ٹوک چلتی تھی ان لوگوں سے مل کر مسٹر لاگوٹ کو کافی تشویش ہوئی دوسرے دن وہ پھر گئے ان عجیب و غریب قسم کے لوگوں سے ملنے اسی دوران میں برفانی توفان امڑ آیا اور اسے رات گزارنے کے لیے مجبوراں وہاں رکنا پڑا رات کو اس سے اس گھر کے باقی ماندہ عجیب و غریب لوگ بھی ملے ایک ہیت کلیف کے مرہوم بیٹے کی بیوہ تھی وہ کافی حسین تھی اور عمر کے لحاظ سے اس نے ابھی لڑکپن ہی عبور کیا تھا ایک گندہ سا نوچوان تھا ہیرٹن انچا یہی نام وودرنگ ہائٹس کے پھاتک پر کندہ تھا اور اس کے نیچے لکھا تھا پندرہ سو سنے ایسوین لاک وڈ کو جس شبستان میں ٹھہرایا گیا تھا اب اسے کوئی استعمال نہیں کرتا تھا لاک وڈ نے دیکھا کہ دروازوں پر کیترین انچا کیترین ہیت کلیف اور کیترین لنٹن وغیرہ نام کھودے ہوئے تھے کتابوں کے خالی سفوں پر اسے ایک بے تردیب سی ڈائری لکھی ہوئی پلی کچھ اس قزم کے جملے درج تھے ہیت کلیف کے تئین اس کا سلوک بڑا ہی بے رحمانہ ہے ہی اور میں بقاوت کریں گے بیچارہ ہیت کلیف ہیت کلیف اسے گنڈا اور آوارا کہتا ہے اسے ہمارے ساتھ بیٹھنے بھی نہیں دیتا اور پھر نین میں لوکوٹ کو برے برے خواب آتے ہیں خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک زرد رو لڑکی اپنے آپ کو کیترین لنٹن کہتی تھی کھڑکی کے باہر کھڑی تھی اور بڑے پردرد لہجے میں کہہ رہی تھی میں بیز برس سے بے یارو مددگار بے گربار بٹک رہی ہوں لوگوٹ جاک پڑا گرینچ میں واپس آگر اس نے یہ کہانی مکان کی دیکھ بھال کرنے والی بڑی ملازمہ نیلی ٹین کو سنائی گرینچ کے علاوہ نیلی ٹین وودرنگ ہائٹس میں بھی ملازمت کر چکی تھی اس نے لوگوٹ کو یہ کہانی سنائی ایک بار ہیریٹن کے بڑے دادا انشاہ لیورپول گئے جب وہ واپس آئے تو ان کے ساتھ چیتھڑے لٹکائے ہوئے گندہ اور کالے بالوں والا لڑکا تھا جو انہیں کسی سڑک کے کنارے ملا تھا انہوں نے لڑکے کو نہلوایا صاف کپڑے پہنوائے اور اس کا نام ہیت کلف رکھ دیا جس سے اس کے والدین یا خاندان کا کچھ بھی پتا نہ چلتا تھا وہ لڑکا بڑا خاموش تباہ لیکن بڑے مضبوط دل و دماغ کا مالک تھا کیونکہ مار کھانے پر اس کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو نہیں نکلتا تھا اور اسی لیے انشاہ کو وہ لڑکا بہت پسند تھا انشاہ کی بیٹھی کیتھرائن تو اس ہیت کلف کے ساتھ کھلنے لگی اور ان دونوں میں دوستی ہو گئی لیکن انشاہ کے بیٹے ہنڈے کو ہیت کلف سے بڑی نفرت تھی وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہیت کلف اس کے والد کی ساری شفقت اسے چھینے لے رہا ہے پھر بڑے انشاہ کا انتقال ہو گیا ہنڈلے کارٹیج سے اپنی بیوی سمیت لوٹ آیا ہنڈلے کی بیوی بھی ہیت کلف سے اپنے شوہری ہی کی طرح نفرت کرنے لگی بلکہ اس نے تو اسے گھر کے فرد کے بجائے گھرے لو ملازم بنا دیا ادھر کیتھرائین حضب معمول ہیت کلف میں دلچسپی لیتی رہی ہیت کلف کے طعی اپنے بھائی اور بھاوچ کا رویہ اسے بہت ناگوار گزرتا تھا ہنڈلے کی یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس کے کچھ دن بعد ہی اس کی بیوی تپے دیکھ سے مر گئی مارے غم کے ہنڈلے بے حال ہو گیا اور دن رات شراب پینے لگا انہی دنوں تھرش کروس گرینج کے ایڈگر لینٹن نے کیتھرائین کو دیکھا اور دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گیا وہ ایک شائستہ اور نرم طبیعت کا نوجوان تھا کیتھرائین کے دل میں ہیت کلف بسا ہوا تھا اس لیے جب لینٹن نے اس سے شادی کی درخواست کی تو وہ بڑی مشکل سے رضا مند ہوئی اور جب ہیت کلف کو اس بارے میں معلوم ہوا تو وہ اچانک نجانے کہاں چلا گیا کیتھرائین رات بھر اسے بارش میں ڈھونٹتی رہی اور اسی طرح سردی لگ جانے سے اسے بڑی زوروں کا بخار ہو گیا اس بیماری اور غم نے اسے جسمانی اور ذہنی اعتبار سے شکستہ کر دیا تین برس گزر گئے اب کیتھرائین میسز لینٹن تھی اور گرینج میں رہنے کے لیے چلی آئی تھی نیلوڈین جو اب تک ہنڈلے کے چھوٹے بچے ہیرڈین کی آیا تھی کیتھرائین کے ساتھ آگئی تھی ہیت کلف کا اب بھی کوئی پتا نہیں تھا اور کیتھرائین نے ذہنی سنبھالہ لے لیا تھا پھر ایک دن اچانک ہیت کلف لوٹ آیا ایک جوان خوبصورت اور بائخلاق آدمی کی صورت پہ اس کی شکل و صورت سے ہی لگتا تھا کہ اس کے پاس بے انداز دولت تھی وہ اتنا عرصہ کہاں رہا اور کہاں سے اس نے ایسی تعلیم و تربیت اور اتنی دولت حاصل کی یہ کوئی نہیں جان سکا کیتھرائین اسے دیکھتے ہی خوشی سے نا چھٹھی لیکن جب لنٹن نے اسے دیکھا تو وہ خفا بھی ہوا اور غمگین بھی کیونکہ ہیت کلف نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے اس کی توہین گر ڈالی اب ہیت کلف ان کے یہاں اکثر آنے جانے لگا کچھ ہی دنوں میں لنٹن کی اٹھارہ سالہ بہن ایبیلا ہیت کلف کی محبت میں گرفتار ہو گئی کیتھرائین کو یہ دیکھ کر لطف تو آیا لیکن اس نے لڑکی کے مستقبل کو نظر میں رکھتے ہوئے اسے ہیت کلف کے اصلی روپ سے آگاہ کر دیا کہ وہ دراصل بڑا سخت گیر تھا اور اس کا مقصد تھا جیسے بھی ممکن ہو اپنے دشمنوں کا خاتمہ اس کے ساتھ ہی کیتھرائین ہیت کلف کو زندگی کی حقیقت جانتے ہوئے بھی اس سے محبت کرتی تھی کچھ اسی طرح سے کہ جیسے اس سے محبت نہ کرنا اس کے لیے ناممکن تھا ہیت کلف ودرنگ ہائٹس میں مقیم ہو گیا ہنڈلے کے اب دو ہی شغل تھے شراب پینا اور جوا کھلنا ہیت کلف اسے ان مشاغل کے لیے بے دریغ قرض دینے لگا اور اس طرح اس نے ہنڈلے کو برباد کر دیا اپنے جوے کا قرض چکانے کے لیے ہنڈلے نے انشا کی ساری جائدات ہیت کلف کے ہاتھ گروی رکھ دی انشا خاندان کے بعد ہیت کلف کو لنٹن خاندان سے نفرت تھی کیونکہ لنٹن ہی نے کیتھرائین کو اس سے چھینہ تھا جب اسے لنٹن کی بہن ابیلا کی محبت کا پتا چلا تو وہ بھی اسے اپنی جھوٹی محبت کے چکر میں پھسانے لگا یہ دیکھ کا نیلی نے ایک دن کیتھرائین سے اس کا ذکر کیا پہلے تو کیتھرائین لنٹن کی طرف سے بولی لیکن جب لنٹن ہیت کلف کے خلاف بولا تو وہ ہیت کلف کی حمایت میں بولنے لگی مارپیٹ کی نوبت آگئی ہیت کلف چلا گیا اور کیتھرائین بہوش ہو گئی اس کے دل میں صدمہ بیٹھ گیا تھا اسی رات ابیلا ہیت کلف کے ساتھ بھاگ گئی چھے ہفتے بعد ابیلا کا خط آیا جس میں ہیت کلف کے تائیں اس نے اپنی نفرت کا اظہار کیا تھا اور لکھا تھا کہ وہ اس سے بڑی سنگدلی سے پیش آتا تھا نالی کو یہ بھی پتا چلا کہ کیتھرائین کی بیماری کے دنوں میں ہیت کلف اس کے باگ میں چھپا رہتا تھا ایک لڑکی کو جنم دے کر کیتھرائین مر گئی لڑکی کا نام بھی کیتھرین رکھا گیا لینٹن خاندال میں کوئی لڑکا نہ ہونی کی وجہ سے ساری جائداد ابیلا کی اولاد کو ملے گی ہیت کلف یہ دیکھ رہا تھا ادھر کیتھرین کی موت سے اسے بڑا صدمہ پہنچا تھا رات رات بھر وہ اس کی قبر پر بیٹھا رہتا تھا اور نتیجے کے طور پر ابیلا پر اور بھی ظلم تھاتا تھا انہی مظالم سے تنگا کر ایک رات ابیلا گھر سے نکل بھاگی پہلے وہ گرینچ گئی اور پھر وہاں سے جنوبی علاقے میں جاں پہنچی جہاں اس کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا ہیت کلف نے ہنڈلے کے بیٹے ہیریٹن کو انپڑھ رکھا تھا ہنڈلے شراب پی پی کر جوانی میں ہی مر گیا اب ہیت کلف وودرنگ ہائٹس کا مالک بن گیا کچھ برس بعد ایبیلا بھی مر گئی اور اس کے بیٹے کو ایڈگر لنٹن گرینچ لے آیا اس وقت اس کی عمر سولہ برس کی تھی اور وہ بیمار رہتا تھا بلاخر نیلی اسے اس کے باپ ہیت کلف کے پاس لے گئی ہیت کلف کو اسے دیکھ کر نفرت ہوئی لیکن پھر بھی اس نے اسے ہیریٹن کے مقابلے میں عزت سے رکھا ننی کیترین کو ایبیلا اور ہیت کلف کے اس بیمار بیٹے سے محبت ہو گئی اور ہیت کلف نے جتن کر کے ان دونوں کی آپس میں شادی کروا دی اس کے کچھ عرصے بعد ایڈگر لنٹن کا بھی انتقال ہو گیا اور اس طرح تھرش کورٹس گرینچ کے ساتھ ساتھ کیترین بھی ہیت کلف کے ہاتھ میں آ گئی پھر ہیت کلف کا بیٹا اور زیادہ بیمار ہو گیا لیکن ہیت کلف نے ڈاکٹر تک نہیں بلوایا اور اس کی بھی موت ہو گئی یہ تھا وہ کمبہ جہاں لوگ وڈ گیا تھا لوگ وڈ لنڈن لوٹ آیا اگلی گرمیوں میں جب وہ سیرو سیاحت کی غر سے پھر وہاں گیا تو اس نے دیکھا ودرنگ ہائٹس میں سب کچھ بدل گیا تھا دروازہ کھلا ہوا تھا باغ میں پھول کھلے ہوئے تھے اور کیترین اور ہیرٹن بیٹھے ایک کتاب پڑھ رہے تھے اور نیلی دین گھر کی دیکھ بال کر رہی تھی نیلی دین نے باقی مہندہ کہانی بیان کی لوگ وڈ کے جانے کے پندرہ دن بعد نیلی کو ودرنگ ہائٹس میں بلائیا گیا ہیت کلیف اب اور بھی زیادہ تنہائی پسند ہو گیا تھا اس نے نیلی کو بتایا کہ کیترین کی روح اس کے بہت قریب رہتے ہوئے بھی اس سے دور رہتی تھی کیترین اس کے مرہوم بیٹے کی بیوی اور ہیرٹن میں دوستی بڑا ہی تھی ہیت کلیف سب کچھ جانتے ہوئے بھی نظرانداز کر رہا تھا پھر تین دن تک اس نے کچھ نہیں کھایا اور ایک توفانی رات میں اس کا انتقال ہو گیا کیترین اور ہیرٹن نے حپس میں شادی کر لی تھی وہ گرینچ میں رہتے تھے یہی نیلی کی بیان کردہ داستان کا انجام تھا اس نے یہ بھی کہا کہ لوگوں میں یہ افواحہ عام تھی کہ ہیت کلیف اور اس کی محبوبہ کیترین کی روحیں میدانوں میں ساتھ ساتھ گھومتی تھی لوگ وڈ لوٹ آیا بازاک سماتوں اور روشن اکھوں کے نام اردو اور عالمی عدب کے مشہور افثانے اور کہانیا محبوبہ کیسار بازل سید زرگار محبوبہ کیسار محبوبہ کیسار محبوبہ کیسار